بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج یہ میرا دوسرا لیکچر ہے میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا پہلے ہم نے لیکچر میں کیمسٹری کا انٹروڈکشن پڑھا تھا چلیں آگے آج کونٹینیو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کیمسٹری میں آگے ٹوپک وہ ہے ہمارے پاس ریلیٹیو اٹومک میس کیا ہوتا ہے اب میں کچھ کچھ سپرین کرتی ہوں یہ ریلیٹیو اٹومک میس کیا ہے کیا ہے ابھی ہم نے پڑھنے کے لیلیٹی vidakesیا ہے یہ کسی بھیאđلیمنٹ کا کیا ہے کسی ایٹم کا الیمنٹ کا مہم � wipes جس کو ہم کاربن کا مص عیق乐 کو اس کو ہم کاربن ٹویلو کے ساتھ کمپیئر کر کے فائن ڈاؤٹ کرتے ہیں اب ہم اس کا دیکھیں گے کہ یونٹ کیا ہے اس کا یونٹ ہمارے پاس ہے اے ایم یو اے ایم یو دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا نا یہ سمال میں اکر لکھیں گے تو اے ایم یو ابھی ہم نے پڑھا ریلیٹیو اٹومک میس تو اسی طرح ہی اٹومک میس یونٹ یونٹ ہے اس کا اٹومک میس یونٹ اب یہ کس کے برابر ہوتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وان جو اے ایم یو ہے ہم اسے ڈیفائن کیسے کرتے ہیں وہ کیا ہے یہ ون بائی ٹویلو میس ہے اوف کاربن کاربن کا ون بائی ٹویلو میس ہے ہمارے پاس کیا ون اے ایم یو ون اے ایم یو کاربن ٹویلو کا ون بائی ٹویلو میس ہے میں اپکو اس کو ایسیمپل سے بتاؤں گی اب ہم دیکھیں کہ ایٹومز کا اسی لئے ہم نے ایک سٹینڈرڈ یونٹ بنایا ہے جس سے ہم کمپیر کر کے ایٹم کا جو محس ہے اس کو فائنڈ آٹ کرتے ہیں چلے اب میں کرتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں ایکزمپل سے ایکزمپل بتاؤں گی اس سے آپ کو بہت اچھا کلیر ہوگا ایکزمپل یہ ہمارے پاس آجاتا ہے ہائیڈروڈجن ایٹم ہائیڈروڈجن ایٹم ہائیڈروڈجن ایٹم کا ہمارے پاس میس ہے 1.008 ایم یو اگر اب ہم کاربن کا دیکھنے تو کاربن کا جو ہمارے پاس آجائے گا وہ آجائے گا 12 ایم یو یہ ہم کاربن کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں اوکسیجن کا آجائے گا ہمارے پاس 16 ایم یو ایسا اس طریقے سے آپ کو صحیح سمجھائیے ایس کے بعد ہم اس سے ملتے چھول دی ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے اسے دیکھتے ہیں وہ ہمارے پاس آئیسو ٹاپس آئیسو ٹاپس آئیسو ٹاپس اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئیسو ٹاپس کیا ہوتے ہیں اور انہیں کیسے ایکسپلین کرتے ہیں آئیسو مینز اب دیکھو اس کے نام سے آدھا سے توڑ کے دیکھ میں بتاتیوں کہ کیسے اس کے نام سے دیکھو آئیسو مینز کہتے ہیں سیم آئیسو ٹاپس کیا ہیں ہمیں سیم کیمیکل سیم آٹومک نمبر آئیسو ٹاپس آئیسو ٹاپس نمبر لیکن لیکن ٹاپس لیکن ٹاپس نمبر اپنی ملتاً آئیسو ٹاپس نمبر لیکن جو ڈیفرنس آتا ہے ڈیفرنس کس کی وجہ سے آتا ہے ڈیو ٹو دا نمبر آف نیوٹرون ٹھیک ہے اب اس کو آئیسوٹوپ کو فرسٹ ڈسکور کیا تھا ایک سائنٹس جس نے آئیسوٹوپس کو فرسٹ ڈسکور کیا تھا وہ تھا سوڈی that discovers the آئیسوٹوپس ایک اور ان کے مطلق ایک بہت ایمپورٹن بات ہے کہ جو آئیسوٹوپس ہیں دیکھیں نا یہ پریوڑکٹیبل میں ان کا جو آٹومک نمبر ہوتا ہے وہ بھی سیم ہوتا ہے اور ان کی پریوڑکٹیبل میں جو پوزیشن ہے وہ بھی بیلکل فکس ٹوزیشن ہوتی ہے سیم پوزیشن ہوتی ہے as an alignment 今 میں آپ کو اچھے طریقے سے clear کروں گی کہ آئیسوٹوپس دیکھیں نا جب ہم ایکزیمپل دیتے ہیں اگزمپل میں آپ کو ایکزمپل دوں گی جب میں آپ کو ایکزمپل دوں گی تو اس سے آپ کو ایکزمپل دیکھتی ہوں اگزمپل میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس یہ آگیا کاربن کاربن کے کتنے آئیسوٹوپس ہیں دو آئیسوٹوپس ہیں تین آئیسوٹوپس ہیں کاربن کے کاربن 12 کاربن 13 کاربن 14 یہ دیکھنا ڈیفرنس کس پڑا سے آ رہا ہے پہلے بارہ اٹومک مس آیا پھر تیرہ چودہ مالکہ نمبر اف نیٹرون پہ آ رہا ہے پھر ہائیڈروجن کو دیکھتے ہیں ہائیڈروجن کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں تین آئیسوٹوپس پروٹیم ڈیوٹریم اور ٹریٹریم ٹریٹریم اب یہ میں آپ کو ہائیڈروجن کو تھوڑا سیکسپین کرتی ہوں دیکھیں نا یہ ہائیڈروجن ہے اس کا ایک اٹومک نمبر ہیں اور یہ میس نمبر ہے اب اس میں دیکھیں گے تو پروٹیم میں ہمارے پاس نمر اف الیکٹرون کو دکھا ہوں days cad Shape اور nõmber of cryptocurrencies اب میں اسی کے آگے لکھتی رہوں گی دیکھو جو اسیں پروٹیوم میں ہمارے پاس ایک الیکٹرون ہے ایک پروٹون ہے اور zیرو نیٹرون ہے ڈیوٹریم میں ہمارے پاس آ جائے گا ایک الیکٹرون ایک پروٹون اور ایک نیوٹرون ٹریٹیم میں آ جائے گا ایک پروٹون ایک الیکٹرون ایک پروٹون اور دو نیوٹرون ایسے آپ کو صحیح کلیر سمجھ آئے گا یہ ہو گیا آئیسو ٹوپس اب ہم کرتے ہیں ریلیٹیو آتومک ابنڈنس اب ہم نیکسٹ کرتے ہیں ریلیٹیو آبنڈنس آف آئیسو ٹوپ ریلیٹیو آبنڈنس آف آئیسو ٹوپ یہ مرپس کے ریلیٹیو آبنڈنس آف آئیسو ٹوپ کیا ہوتا ہے ریلیٹیو آبنڈنس کیا ہے یہ ہے پرسنٹیج آف آف آئیسو ٹوپ اس کمپیرڈ ٹو دا پرسنٹیج آف آئیسو ٹوپ آف آئیسو ٹوپ آف سیم ایلیمنٹ آئیسو ٹوپ آف سیم ایلیمنٹ ایک آئیسوٹوپ کی پرسنٹیج ہے ایک آئیسوٹوپ کی جب ہم نے پرسنٹیج فائنڈ پرنڈی ہے تو اس کے باقی جو آئیسوٹوپ ہیں اس کے ساتھ کمپیر کر کے ہم اس پرسنٹیج کو فائنڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے ریلیٹیب ابنڈنس آئیسوٹوپ کے ایک آئیسوٹوپ کتنا پرسنٹ ہے میں آپ کو ایکزیمپل دیتی ہوں جیسے کہ ہمارے پاس آ جاتا ہے نیون اب نیون کے ہم آئیسوٹوپ بناتے ہیں کیسے نیون کا ایک آئیسوٹوپ بن جائے گا نیون ٹونٹی ون نیون ٹونٹی ٹونٹی ون ٹونٹی سری نیون ٹونٹی ون ٹونٹی ون ار ٹونٹی پرسنٹیج کیا کیا ہے جو نیون ٹوئنٹی ہے اس کی پرسنٹیج ہے ہمارے پاس 90.92 پرسنٹ نیون ٹوئنٹی ون کی پرسنٹیج آجاتی ہے 0.257 پرسنٹ اب دیکھیں مجھے ان دو پرسنٹیج معلوم ہے اگر میں ان دونوں کو کمپیر کروں گی تو اس کی پرسنٹیج معلوم کروں گی جو کہ ہے 8.82 پرسنٹ اس طریقے سے ہم کسی آئیسو ٹوپس کی ریلیٹیب ابندنس مللک کہ ایک آئیسو ٹوپ کتنا پایا جاتا ہے اس کی پریورا ہے Nine aster کی ریلیٹیب ابندنس مللک ھائیسیلی فائد کرتے ہیں ایک سپیکٹرومیٹر ستیل پھارے میں رہو نز پ statue اگر ہم کریں گے کچھ ان کے آئیسو ٹوپ کے بارے میں کہ ایک ہمارے پاس آتا ہے کہ مونو آئیسو ٹوپس کی ہوگا ہوتے ہیں مونو آئیسو ٹوپس مونو آئیسو ٹوپس وہ آئیسو ٹوپس ہیں ہمارے پاس مانند مانوں کا مطلب کیا ہوتا ہے بے سنگل ہوتا نا جن کے سنگل آئیسو ٹوپ ہوتے ہیں آئیسو ٹاپس وہ ہمارے پاس کیا مونو آئیسو ٹاپس اس میں ایکزیمپل آجائے گی ہمارے پاس کس کی ایکزیمپل میں ہمارے پاس ٹوٹل پور ایلیمنٹس پیوڑک تیبل میں ایک آجائے گا ہمارے پاس گولڈ then اور سینک then آجاتا ہے ہمارے پاس آئیوڈین then آجائے گا فلورین پھر ہمارے پاس کچھ آئیسو ٹاپس ایسے ہیں جو کہ فیفٹی پرسنٹ آف دا ارث کرسٹ بناتے ہیں فیفٹی پرسنٹ آف دا ارث کرسٹ وہ کون کون سے ہیں وہ دیکھتے ہیں کچھ آئیسو ٹاپس جو کہ ارث کرسٹ کا فیفٹین پرسنٹ بناتے ہیں اس میں آجاتا ہے ہمارے پاس آکسیجن مگنیشیم پھر آجاتی ہے ہمارے پاس سیلیکون پھر کیلشیم آئیرن یہ آئیسو ٹاپس جو ان سے ہیں وہ ارث کرسٹ کا فیفٹی پرسنٹ بناتے ہیں پھر ہم کرتے ہیں کہ ٹوٹل نیچرلی آئیسو ٹاپس کتنی اکر کرتے ہیں اگر ہم نیچرلی آئیسو ٹاپس دیکھیں تو وہ ہمارے پاس آجاتے ہیں کتنی ٹو ایٹی آئیسو ٹاپس ہمارے پاس نیچرلی اکرنگ آئیسو ٹاپس یہ ایم سی ٹاپس کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ آسکتا ہے اس لئے آپ لوگوں نے اسے صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے نیچرلی اکرنگ آئیسو ٹاپس اس میں سے ہمارے پاس جو ٹوٹی آئیسو ٹاپس ہیں وہ ریڈیو ایکٹیو فرم میں ریڈیو ایکٹیو فرم میں اب انشاءاللہ نیچ لیکچر میں ہم پڑھیں گے سپیکٹرومیٹر نیچ لیکچر میں سپیکٹرومیٹری ہمیں انشاءاللہ پڑھیں گے آج ہم نے کیا کیا پڑھا میں آپ کو صحیح طریقے سے دوبارہ گوترو کروا دیتی ہوں یہ ہمارے پاس ہم نے پڑھا پہلے کہ ریڈیو اٹومک مس کیا ہے ایٹمز کا ہم مس ایزلی فائنڈ نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کوئی بھی انسٹرومنٹ نہیں ہے اس لئے ہم یہ کاربن کو سٹینڈرڈ بنایا ہے کاربن کو ہم اس سٹینڈرڈ ہم اس کے ساتھ دوسرے ایٹمز کا جو مس ہے اس کو کمپیر کر لیتے ہیں کمپیر کر کے ہم ایزلی آٹومک مس کو فائنڈ کر سکتے ہیں پھر آئیسو ٹوپس کا جن کا سیم آٹومک نمبر ہوتا ہے ڈیفرنٹ میس نمبر ہوتا ہے اس لئے نمبر او پروٹونز اور الیکٹونز سیم ہوتی ہیں اور جو نیوٹرونز ہوتی ہیں وہ دیفرنٹ ہوتی ہیں ایکزیمپل میں میں نے کاربن جیسے کاربن کی آسو ٹوپ آزادے کاربن 12 14 13 14 کی آئیڈروجین کے اسی طرح کافی ایلیمٹس کی آسو ٹوپ ہیں پھر ڈیلیٹی و ایلیمٹس کی ایک آسو ٹوپ ایک ایلیمنٹ کا آسو ٹوپ ہیں جو بھی آسو ٹوپ ہیں وہ کتنے پرسنٹ ہیں کتنے پرسنٹ مطلب کے وہ ایکزیسٹ کرتے ہیں اس کو ہم فائند کرتے ہیں میس سپیکٹرومیٹری سے کس سے میس سپیکٹرومیٹری سے پھر ہم نے پڑا مونو آئیسو ٹوپ مونو آئیسو ٹوپ ہمارے پاس آجاتے ہیں یہ سنگل آئیسو ٹوپ میں جس پہتے ہیں گول آرسینک آئیوڈین فلورین وغیرہ یہ ارچ کرسٹ کا 50% بناتے ہیں پھر ہم نے اس میں پڑا اکسیجن آجائے گا مگنیشیم آجائے گا سیلکون کیلشیم اور آئیرن اور 280 ہمارے پاس نیچرلی اکرنگ آئیسو ٹوپ ہیں اس میں سے 40 آئیسو ٹوپ ہیں وہ ہمارے پاس کیا ریڈیو ایکٹیو پلیز اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا تو آپ کو پسند آئیسو ٹوپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں یہ شیئر کے لئے حاصل میں جیسے آپ کو پہلی لیکچر میں اڈوائیس دیتی شیئر اگر آپ کے پاس کچھ بھی نیچر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں شیئر کریں گے آپ کا نیچر میں بھی اضافہ ہوگا اور دوسرے میں بھی اضافہ ہوگا آپ اگر شیئر کرتے ہیں آپ کسی کو پڑھاتے ہیں تو اس سے آپ کی کانسرپ زیادہ اچھے کلیر ہوتے ہیں ای